تو نوشی روان کے در پہ لکھا تھا بابِ ذر اس منزلِ غریب کے ساکن کہاں گئے اور شاعر کہتا ہے کل پاؤں کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا یک سر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا کہنے لگا دیکھ کے چل وہ راہ بے خبر میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا شاعر کہتا ہے میں گھوڑے پہ جا رہا تھا تو گھوڑے نے ٹھوکر ماری کھنک نے کسی آواز آئی میں نے دیکھا تو انسان کی کھوپڑی تھی کہیں کبرستان سے گزرا ہوگا سڑی ہوئی انسانی کھوپڑی پہ ٹھوکر لگی تو کہتا میں رک گیا اور زبانِ حال سے اس نے مجھ سے کہا دیکھ کے چلو راہ پہ چلنے والے اور بے خبر میں بھی کبھی کسی کا سر پرغرور تھا سر تھا جس میں غرور بھرا ہوا تھا غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی سدا ہٹو پرست ساب آ رہا ہٹو ایم ایل اے صاحب آ رہا ہے سرپن صاحب آ رہا ہے ہٹو ہٹو جامعہ مسجد کا امام آ رہا ہے ایک دن تو یوں ہٹو بچو کی صدا تھی لیکن جب موت نے آ کے دیرہ اس پہ ڈالا ہے اور اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج اس کی کھوپڑی کو مسافر تھوکریں مار رہی انسان تیرا یہ حال ہے تیرا یہ انجام ہے ہاں کہتا ہے غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا آج تم سے کیا کہوں قبر کا بھی پتا نہیں ہے بوتتے ہیں کون بیرو دادے کی قبر کٹھے دادو تو بڑوں شانو چودری بڑیوں پھٹو لیکن بوتتے ہیں جا کے پوچھو تیرے دادے کی قبر کٹھے کہ بیرہ کو نہیں بیرہ کو نہیں یہ حال ہے انسان تیری چودرہ ہٹ کا کمر جھک کے مسل آ رہا ہے وقت کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی کیوں چلتے تھے نا بڑا پہ ٹیڑی لکڑی بنا دے گا کمر جھک کے چلے گا کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی تو کوئی دادا ہوا تو کوئی دادی ہوئی ادھر جغرافیاں بدلا تو ادھر تاریخ بھی بدلی نہ ان کی ہسٹری باقی رہی نہ میری مشٹری باقی رہی مشٹری ختم سارے ہوتے ختم موسیقی موسیقی